اسلام علیکم جی جیفر انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید میرا نام ہے جمیل نحال اور آپ سیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کمپلیٹ کورس اس کورس میں لاس لیکچرز میں ہم لوگوں نے یوٹیوب ایڈز کے حوالے سے ڈٹیل میں سارا کچھ سیکھا تھا کہ یوٹیوب ایڈز بنائے کیسے جاتے ہیں چلائے کیسے جاتے ہیں ان کی امپورٹن سیٹنگ کونس ہی ہے تو آج کیسے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے یوٹیوب ایڈز کی تمام سیٹنگ ٹھیک ہے لیکن سیل نہیں آرہی تو اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ایڈز کام نہیں کر رہا تو نمبر ون پہ جو ریزن ہوگی وہ ہوگی رونگ کی ورڈز کی سیلیکشن تو آپ نے اپنے ایڈز کے جو کی ورڈز ہیں وہ پریسائزلی ایکوریٹلی ان کی سیلیکشن کرنی ہے مینز کہ اگر آپ کے کی ورڈ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کا ایڈز کبھی بھی اچھا پر فارم نہیں کرے گا نمبر ٹو بیار رونگ آڈیونس کہ اگر آپ نے اپنا ایڈز غلط لوگوں کو دکھا رہے ہیں غلط ایج کو آپ نے ٹارگٹ کر لیا غلط ایریے کو آپ نے ٹارگٹ کر لیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ آپ کا یوٹیوب کا ایڈ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے دی تو نمبر تھرڈ پہ ہے رونگ ویڈیو کہ آپ جو ویڈیو اپنے ایڈ میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے بیسیکلی تو یہ تین میجر فیکٹرز ہیں یوٹیوب ایڈز اگر کام نہیں کر رہے ہوں گے تو اس کے پیچھے یہ تینوں ہی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ ان تینوں فیکٹرز کو سولو کر لیتے ہو تینوں پروبلمز کو سولو کر لیتے ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا یوٹیوب کا ایڈ پرفارم نہ کریں ہنڈر پرسنٹ پرفارم کرے گا سیلز بھی آئے گی چیزیں بھی بکیں گی جو چیز آپ جو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی وہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ایکو ریٹلی آپ کا ایڈ پرفارم کرے گا آپ کا میسج بھی کنوے ہوگا اگر آپ سیلز لے کے آنا چاہ رہے ہیں سیلز بھی آئے گی اگر کوئی اور مینز کے کمپین کا اوبجیکٹیو ہے تو وہ بھی فلفل ہوگا اب ہمارے ایڈ میں بیسیکلی اگر پروبلم آ رہی ہے تو کریکشن کہاں کہاں پر ریکوائیڈ ہے نمبر ون پر ہے چوز دی رائٹ کی ورڈ فوریوار ایڈ کہ آپ نے ان کی ورڈ کا انتحاب کرنا ہے جو آپ کے ایڈ سے ریلیونٹ ہو ٹھیک ہے نمبر ون یہ چیز ہے ٹھیک ہے اب وہ کی ورڈ منتلی ایوریج سرچز بھی اس کی اچھی خاصی ہونی چاہیے مینز کہ یہ نہ ہو کہ جو کی ورڈ آپ نے ریلیونٹ تو سرکٹ کر لیا ہے لیکن ایوریج منتلی سرچز اس کی صرف دس لوگ مینے میں اس کو سرچ کر رہے ہیں تو ایسا کی ورڈ تو کبھی بھی ورک نہیں کرے گا بلکہ آپ کا ایڈ بالکل بھی اچھا پرفارم نہیں کرے گا اگر آپ نے کوئی ایسا کی ورڈ بیچ میں ایڈ کر دیا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی کی ورڈ سلیکٹ کریں اس کی ایوریج منتلی سرچز اس ایریا میں اس سپیسفک ایریا میں مثال کے طور پر اگر لاہور میں اگر میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس کا ایڈ چلا ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ لاہور کے اندر لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس کتنے لوگ منتلی ایوریج سرچ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے تو ایوریج منتلی سرچز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے منیمم ہنڈرڈ سے لے کے ون کے تک ایوریج منتلی سرچز جس کی ورڈ کی ہوں آپ نے اسی کا انتہاب کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو ایسے کی ورڈ کا انتہاب کریں جن کے اندر بائے کا لفظ پرچیز کا لفظ ڈسکاؤنٹ کا لفظ سیل کا لفظ یا اس قسم کے الفاظ بیچ میں یوز ہوئے ہوں تو وہ والے کی ورڈ کا آپ نے انتہاب کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور لونگ ٹیل کی ورڈ اگر آپ کو مل جاتے ہیں یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کمپیٹیشن میڈیم ہونا چاہیے ہائی کمپیٹیشن والے کی ورڈ کا آپ نے انتہاب نہیں کرنا لوگ کمپیٹیشن یا میڈیم والے کی ورڈ کا ہی انتہاب کرنا ہے یہ تمام چیزیں گوگل کی ورڈ پلینر میں جب ہم سیکھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی میں امینز کے آپ لوگوں کے ساتھ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان کو بھی آئیڈیا ہو رہے کہ کی ورڈ کی سیلیکشن کس کرائیٹیریے کے تحت کرنی ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے چوز دی رائٹ آڈینس فور یو آر ایڈ کہ آپ نے اپنا ایڈ جن لوگوں کو دکھانا ہے بیسیکلی وہ آڈینس بڑی ایکوریٹ ہونی چاہیے مینز کے اگر آپ آپ کی کوئی کاؤسمیٹکس کی پروڈکٹ ہے یا فیشن سے رلیٹڈ پروڈکٹ ہے تو آپ نے مینز کے آڈینس کو جو ٹارگٹ کرنا ہے وہ بڑا کیرفلی کرنا ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی فیشن کی پروڈکٹ ہوگی تو بیسیلی ینگ پیپل فیشن کی پروڈکٹ کو پہنتے ہیں تو اٹھارہ سال سے لے کے فورٹی فائیو یارز یا فورٹی فور یارز تک آپ مینز کے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس سے عباب اگر آپ لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے میں بھی زیادہ اچھی سیل نہ آئے تو رائٹ آڈینس کی سیلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ مینز کی کوسمیٹک سیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ جس فی میلز کو ہی سیلیکٹ کریں گے اور اس کی ایج بھی اٹھارہ سے لے کے فورٹی فور تک ہوگی ٹھیک ہے دی تو مینز کے آپ نے اپنی پروڈکٹ دیکھنی ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہو جو چیز سیل کر رہے ہو اس کے خریدار کون ہے بسیلی تو ہم نے خریدار کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ جو ہمارا ایڈ دیکھیں گے جو خریدنے والے لوگ ہیں وہ کون ہے ہم نے پہلے اس کا تیین کرنا ہے ٹھیک ہے دی تو رائٹ آرڈینس کی سیلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک تو ایج ہوگی ایک جنڈر ہوگی نمبر تھرڈ پہ لوکیشن کہ آپ اپنا ایڈ کی شہر میں دکھا رہے ہیں اگر میں کسی چھوٹے موٹے شہر میں دکھاؤں گا تو بس لی وہاں کے لوگ انلائن شاپنگ نہیں کرتے اس سے کیا ہوگا ہمارا بجڑ ویسٹ ہوگا تو سٹارٹ میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بڑی سیٹیز کو ٹارگٹ کریں جیسے لاہور ہے کراچی ہے اسلام آباد ہے تو پشاور ہے فیصل آباد ہے اس طرح کی بڑی سیٹیز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو مینز کے رائٹ آرڈینس کی سیلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیورڈ کی سیلیکشن بھی ٹھیک کر لیا ہے آرڈینس کی سیلیکشن بھی ہماری ٹھیک ہے تو نیکسٹ کس چیز کی ہم نے کوریکشن کرنی ہے اگر ہمارا یوٹیوب کا ایڈ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوگا اچھا جی نیکسٹ ہے چوز دی بیسٹ کوالٹی اینڈ اٹرکٹیو ویڈیو فور یوار ایڈ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی ایڈ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلے اپلوڈ کرنا اپنے چینل سے مراد جس بندے کا آپ ایڈ چلا رہے ہیں اس کے بزنس کا جو چینل بنا ہوا ہے اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے اور یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی جو ویڈیو کا دوریشن ہے وہ بڑا شورٹ ہونا چاہیے گیارہ سیکنٹ سے لے کے میس کے دس سے پندرہ سیکنٹ کے درمیان ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یوٹیوب پہ ایڈ لوگ اس سے زیادہ واج نہیں کرتے تو اگر آپ ایک منٹ کا ایڈ بنا ہوگے تو وہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا بجڑ ویسٹ ہوگا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے دس سے پندرہ سیکنٹ والی جو ویڈیوز ہے وہ بنا کے میس کے وہ والا ایڈ بنا کے دس سے پندرہ سیکنٹ والا اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو اٹرکٹیو ہونی چاہیے مینز کے فرسٹ اٹیمٹ میں اگر کسی کے سامنے آپ کا ایڈ جائے تو اس کا دل کرے کہ اس کو میں دیکھوں ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کروں اور کلک کر کے ان کی ویب سیٹ کو وزٹ کروں تو آپ کی ویڈیو بھی انتہائی اٹرکٹیو ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی پریکشن کر لیتے ہو تو حوپس ہو کہ آپ کا ایڈ ہنڈر پرسنٹ ورک کرنا شروع کر دے گا لیکن اگر پھر بھی ورک نہیں کر رہا تو نمبر فور پہ ہمارے پاس ریگلرلی اپٹمائز یور کمپیٹیٹر اور فالو دیم کہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو لازمی اپٹمائز کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھنا ہے کہ آپ کے جس بندے کا آپ ایڈ چلا رہے ہو مینز کہ اگر آپ کسی بھی بندے کا ایڈ چلا رہے ہو تو اس کی کمپیٹیٹر کون ہے وہ اگر یوٹیوب پہ ایڈ چلا رہے ہیں تو وہ کیسی ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ریگلرلی اپٹمائز کرنا ہے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو فالو بھی کریں مینز کہ ہنڈر پرسنٹ ان کو کافی نہیں کرنی ہلکی فلکی اس میں چینجز لا کے اس سے ملتے جلتے آپ نے ایڈ بنا کے وہ آپ نے چلانے ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کے کمپیٹیٹر ہوں گے وہ آپ کے لیے کہہ لیں ایک طرح سے آپ کو رستہ دکھائیں گے بھی بتائیں گے کہ چونکہ ظاہری بات ہے جو اچھے لیول کے کمپیٹیٹر ہوں گے ان کے پاس ٹیمیں بھی اچھے لیول کیوں گی اور وہ ڈے آج سے کہ وہ ایڈیوٹائزمنٹ کو انہوں نے سٹار نہیں کی ہوگی پچھلے پانچ سال سے دس سال سے وہ اس پہ برکنگ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کو ریگلرلی لازمی منیٹر کرنا ہے کہ وہ کیسے ایڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کے جیسا ایڈ بنا لیتے ہو اور یہ تمام چیزوں جب چار پوائنٹس کی کریکشن کر لیتے ہو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ چھوٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یوٹیوب کا ایڈ ہنڈر پرسنٹ پرفارم کرے گا آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہ رہے وہ ہنڈر پرسنٹ بکے گی سیلز بھی آئے گی اور بلک میں آئے گی میسیو آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی میس کے کوئی کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی ایڈ چلا رہے تو وہ بھی ہنڈر پرسنٹ پرفارم کرے گا ٹھیک ہے دی تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ امید ہے آج کی ٹیکنیکل ایفیکٹر آپ کے لیے بڑے ہیلپفل ثابت ہوں گے تو جل لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ آئے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ڈیز میں اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں تینکیو سو مچ جی